تو یہ اس ملک میں ہندو مسلمان کر کے اگلے تین الیکشن لڑنے کی تیاری کریں گے ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو کسی نہ کسی صورت سے کٹر مسلمانوں کے خلاف ہم جو بھی کریں گے ہمیں دوسری طرف سے ووٹ ملے گا آج کے حالات میں ابھی ایک ہفتہ دس دن یہاں کے حالات جو ہیں بنگلہ دیش کے اس پہ ہندوستان کے حالات بہت ڈپینٹ کر رہے ہیں کہ وہ نوجوان بچے وہ مندروں کے حفاظت کر رہے ہیں وہ نوجوان بچے ہندووں کو بچا رہے ہیں ہاں وہ ماروں کو رہے ہیں جو عوامی لیگ کے عہددار تھے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا کرسچن ہوں جو ان کا سٹیڈنٹ لیڈر ہے اس کی تقریب میں نے سنی ہے کہ ہم کو ہندووں کو پلارٹی کو بچا کے رکھنا ہے ان کے اوپر آج نہیں آنے دینی ہے اس کے بوجود ہندوستان کا فائنس منسٹر پارلیمنٹ میں یہ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ برابر پارلیمنٹ میں بولتے ہیں اگر آپ عوامی لیگ میں ہیں تو آپ کو جوب ملے گا سرکار میں نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا یہ جو ایشو تھا یہ بہت دنوں سے بوائل کر رہا ہے اور اس کو انہوں نے اپنی پاور کے حساب سے سمجھا نہیں تھا اب جو حکومت آئے گی اس میں زیادہ ہمدرد لوگ جو ہیں وہ پاکستان سپورٹر ہیں زیادہ ہمدرد ہیں چائنہ سپورٹر ہیں بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ ہونے کے بعد جس طرح کے حالات وہاں پر پیدا ہوئے اور اس کے بعد رائٹ ونگ کے ذریعے اور بھارتیہ میڈیا کے ذریعے خاص طور سے مینسٹیم میڈیا کے ذریعے ایک یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ وہاں پر الف سنکھاک کے اوپر زبردست مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جس کو لے کر کچھ الٹے سیدھے پرانے ویڈیو اٹھا کر کے ان کو ایڈٹ کر کر کے چلایا بھی جا رہا ہے جس کو لے کر جو سوشل میڈیا پر لوگ کام کر رہے ہیں جس میں کئی لوگ بہت نمائیہ کار کردگی انجام دے رہے ہیں وہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے فرضی ہے جھوٹا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے بھارت میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ پور ممبر آف پارلیمنٹ محمد عدیب موجود ہیں عدیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ایک زبردست ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے رائٹ ونگ کے ذریعے اور بھارتی مسلمانوں کے خلاف زبردست نفرت وہاں کا مددہ اٹھا کر کے پھیلائی جا رہی ہے یہ آپ نے بکل صحیح فرمایا جو بنگلہ دیش میں ہوا یہ سب کو معلوم تھا کہ وہاں جو حالات تھے وہ انکمپنسی کے بہت بڑھ رہے تھے اور وہاں کی پرائم منسٹر حسینہ وزید صاحب صاحبہ جو تھی ان کو نشاہ ہو گیا تھا پاور کا کیونکہ میں ان سے دو ہزار بارہ میں ملا تھا اور میں ان سے بڑا امپریس ہوا تھا اس وقت وہ شروع شروع میں آئی تھی میں اس لئے خوش تھا کہ انہوں نے وہاں سیکلوریزم اور دو آئی ڈیا آف انڈیا کے تصور کو اپنایا تھا اور جو کٹرپنتی لوگ تھے ان سے ان کی انہوں نے لڑائی کی تھی ایک نومکلی بہت اسٹیبلش کیا اور وہ ان کا جی ڈی پی ہم سے اچھا ہوا ان کی کرنسی ہم سے اچھی ہوئی لیکن پاور جب کچھ دن کے بعد آ جاتی ہے تو ڈکٹورل ایچیٹیوٹ ہو جاتا ہے مجھے کچھ دن پہلے لوگوں نے بتایا کہ ان کا جو ان کے خلاف مخالفت ہو رہی ہے پچھلا الیکشن جو اس طریقے سے دھاندی بازی کر کے جیتا اور خاص طور سے جو انہوں نے ریزرویشن کا جو کماشا کیا کیونکہ وہاں ایک دستور یہ تھا کہ جب آپ مکتی بہنی نے ہندوستان کے ساتھ ملکے آزاد کرائی تھی تو فریڈم فائٹرز کا وہاں ریزرویشن تھا ان کو ریزرویشن ملا جنہوں نے آزادی کے حصہ لیا پھر ان کی اولادوں کو ریزرویشن ملا اب انہوں نے کہا تھرڈ جنریشن کو بھی ملے گا تو یہاں تک کہ عوامی لیگ کے جتنے لوگ تھے اگر آپ عوامی لیگ میں ہیں تو آپ کو جوب ملے گا سرکار میں نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا یہ جو ایشو تھا یہ بہت دنوں سے بوائل کر رہا تھا اور اس کو انہوں نے اپنی پاور کے حساب سے سمجھا نہیں تھا دوسری طرف جو جماعت اسلامی جو ان کے رضاکار جو علاقہ جو پرو پاکستان تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا لیکن اتنی پاور نہیں تھی خالدہ جو دوسری ان کے کنڈیڈیٹ ہیں بی این پی کی نیشنلس پارٹی کی ان کو ایک سمہا ایک چائنہ کا سپورٹ تھا لیکن پاور نہیں تھی لیکن جب یہ یوت کھڑا ہو گیا تو ہندوستان کو کیا پوری دنیا کو یہ معلوم تھا میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی فارن پالسی کا فیلور ہے انہوں نے بلکل یہ نہیں سمجھا کہ سارے انڈے ایک ہی بکشے میں ڈال دیئے اب جو مسئلہ آ رہا ہے دو باتیں بڑی خطنناک ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ اب جو حکومت آئے گی اس میں زیادہ ہمدرد لوگ جو ہیں وہ پاکستان سپورٹر ہیں اور زیادہ ہمدرد ہیں چائنہ سپورٹر ہیں ہماری کیا پوزیشن ہوگی یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی ہیں فارن نفیس کی جو اس سے بڑا جو مسئلہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے کیونکہ ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے حالات کو ہندو مسلمان کرو تو جو بات آپ نے شروع میں کہی وہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے اور بنگال میں اسی لئے ممتہ بننجی نے ہاتھ چوڑ کر یہ بات کہہ دی کہ بھائی یہاں یہ مت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسا کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل تین چار پانچ دن میں اسٹیبلیٹی ہو جاتی ہے تو شاید یہ اتنا کامیاب نہ ہو لیکن انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے بامبے کے تین الیکشن جو ہونے ہیں اس کی تیاری میں ان کو معاد مل گیا ہے ان کو پٹاس مل گئی ہے یہ اس کو ہر طریقے سے کریں گے کیونکہ ان کو مل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم کو کسی نہ کسی صورت سے کٹر مسلمانوں کے خلاف ہم جو بھی کریں گے ہمیں دوسری طرف سے ووٹ ملے گا حالانکہ چوبیس کے الیکشن میں ان کو تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ بلکل صحیح نہیں ہے لیکن آج کے حالات میں ابھی ایک ہفتہ دس دن یہاں کے حالات جو ہیں بنگلہ دیش کے اس پہ ہندوستان کے حالات بہت ڈیپینٹ کر رہے ہیں اور ہندوستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی رییکشن نہ کریں کیونکہ کوئی بھی رییکشن ہوگا اور یہاں تک خالدہ ان کا حسینہ باجر کا سوال ہے ان کو اس لیے سزا ملے گی کہ یہ جو ڈیکٹوریل ایسٹیٹوٹ انہوں نے اپنایا جو مظالم کیا ہے اس کی سزا تو ملتی ہے کہاں جا سکتا ہے کہ وشف گروہ کہیں نہ کہیں پڑوسی ملکوں سے تعلقات بنانے میں یا ڈپلومیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں ناکام رہے ہیں جیشنکر کا بھی بیان آیا ودیش منطری کا بھی کہ وہاں پر مندروں پر حملہ کیا جا رہا ہے غیر مسلموں کے گھروں پر اٹیک کیا جا رہا ہے اس طرح کے بیانوں کے ذریعے بھی آیا کچھ ایم پیس کے ذریعے بھی آیا تو یہ کتنے اہم پت پر بیٹھا ہوا ویکتی اس طرح کی بات ہے کرتا ہے جس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک مندر کے بارے میں ٹوئٹ کیا گیا کہ مندر میں آگ لگا دی گئی لیکن وہ ایک دکان میں آگ لگا گئی تھی مندر میں آگ نہیں اب آپ سوچیے کہ ہندوستان کا فارن منسٹر اور ہندوستان کا جب پرائم منسٹر صبح شام جھوٹ بولتا ہو تو فارن منسٹر آپ دیکھئے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان بچے وہ مندروں کے حفاظت کر رہے ہیں وہ نوجوان بچے ہندووں کو بچا رہے ہیں ہاں وہ مارون کو رہے ہیں جو عوامی لیگ کے عہددار تھے مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا کرسشن ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیڈلیس کوپ ہے اگر سو دو سو آدمی اس انسیڈنٹ میں مرتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ سوڑکوں پر گھوم رہے ہیں وہاں یہ بلیڈلیس آئیرین مر گئے ہیں جی وہاں آپ سوچئے کہ کوئی وائلنس ہوا نہیں اور بڑی قائدے سے انہوں نے یہ الائیدان کیا ہے جو ان کا اسٹیڈنٹ لیڈر ہے اس کی تقریب میں نے سنی ہے کہ ہم کو ہندووں کو کو پچا کے رکھنا ہے ان کے اوپر آج نہیں آنے دینی ہے اس کے باوجود ہندوستان کا فارل مینسٹر پارلیمنٹ میں یہ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ برابر پارلیمنٹ بولتے ہیں اگر کوئی سچ میں پارلیمنٹ ہوتی یا ایمانداری کی پارلیمنٹ ہوتی یا وہ ہی پارلیمنٹ جس کا میں ممبر رہا ہوں تو پریبلیج ہونا چاہیے تیسے لوگوں کے خلاف جھوٹ بولنے کے اوپر لیکن مشکل یہ ہے کہ اب کی پارلیمنٹ جو ہے اور جس پارلیمنٹ پہ ہم ہر رہتے تھے اس میں اور آج کی پارلیمنٹ میں فرق یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ ہم بولتے تھے چیئرمن سنتا تھا اب چیئرمن بولتا ہے اور ممبر اگر بولا تو باہر نکالا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیماؤکریسی ہے یہ شرم آنے والی ڈیماؤکریسی ہے ہم کہتے ہیں ہم مدرب ڈیماؤکریسی ہیں انہوں نے ڈیماؤکریسی کا جو مزاق اڑایا ہے لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ ہم کو بہت بہت ہوشیار رہنا ہے ہندوستان کی فارن پالیسی کہا لیے ہے کہ سری لنکا میں بھی انقلاب آ گیا وہا بھی ہم الگ ہو گئے مالدیب سے ہم الگ ہو گئے پاکستان ہمارا پرانا دشمن چائنہ ہمارا پرانا دشمن یہ بنگلہ دیش ہمارا سب سے قریبی سیوگی ان کی جو پالیسی ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے ملک کے ساتھ نہیں ہے انڈیجر کے ساتھ گلے لگ کے سمجھتے ہیں یہ ہم نے فارن پالیسی کر لی اٹھانے کو کام دلائے ایک جا کے ہم کہیں گئے وہاں جا کے اسے گلے ملائے کہا ہمارا ہم ہو گیا لیکن فارن پالیسی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو امریکہ گئے بولے کہ صاحب اب کی بار ٹرم سرکار دنیا نے کسی ڈبلومیٹ نہیں کہا پھر بھی ہندوستان میں کہا جاتا کہ صاحب وہ تو ڈبلومیٹسی کے استاد ہیں تو یہ آپ سوچئے کہ وش گروہ ایسا ہے اب انہوں نے سب کچھ خالدہ اس پہ حسینہ واجر پہ ڈال دیا لیکن حقیقت یہ ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہمارے ایسے لوگ جو اخباروں میں پڑھتے ہیں اور چند لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ اگلی بار یہ نہیں آئیں گی چند مہینے کے بعد الیکشن ہے یہ ہار جائیں گی یہ نہیں سوچا تھا کہ بھئی اتنا بڑا انقلاب ہو جا کر گئے یہ تو معلوم تھا آپ نے کوئی ریلیشنشپ دوسری پارٹیوں سے ابھی تک ڈبلوم بھی نہیں کیا تھے اب حالت یہ ہے کہ یہاں رکھنے سے ڈر رہے ہیں اس لیے کہ یہ ایزام لانے پائے کہ وہ وہاں ہے کہ ان کے اوپر اب ایم بیسی سے اپنے آدمیوں کو ہٹا رہے ہیں وہ ملک جو آج کا سب سے قریبی سیئیوگی تھا انہوں نے تو فارن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ ہے کہ کیا کہا جائے قسمت کا لیکن ہم کو بہت ہوشیار رہنا چاہئے مجھے تو ڈر ہے کہ اگر وہاں آنسٹیبل سرکار رہی کچھ دن بھی تو یہ اس ملک میں ہندو مسلمان کر کے اگلے تین الیکشن لڑنے کی تیاری کریں گے